بہت شکریہ یہ محمدی بیگم کی پیشکوئی کے متعلق مخالقفین کی طرف سے بہت ہنسی ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور بڑا مضاق اڑھایا جاتا ہے کہ یہ پیشکوئی پوری نہیں ہوئی حالانکہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام لکھتے ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیشکوئی پوری نہ ہوئی یہ محض افتراہ ہے یعنی جھوٹ ہے بلکہ تمام پیشکوئیاں پوری ہو گئی اور میری کسی پیشکوئی پر کوئی ایسا اطراز نہیں ہو سکتا جو پہلے نبیوں کے پیشکوئیوں پر جاہل اور بے ایمان لوگ نہیں کر چکے زمیمہ براہین احمدی حصہ پنجم صفحہ دو سو چھانمے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام جو تھے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل تھے امام مہدی علیہ السلام تھے مجدد پندروی صدی حجری تھے اور مسیح موت تھے اور ان کی تمام پیشکوئیاں الہامی پیشکوئیاں تھی یعنی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر انہوں نے وہ کی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی ایک بھی پیشکوئی پوری نہیں ہوئی تو یہ ان کی صداقت پر ایک داغ لگتا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تمام پیشکوئیاں پوری ہوئیں محمدی بیگم کی پیشکوئی بھی جس طرح سے کی گئی تھی جو اس کا مقصد تھا اس لحاظ سے وہ بلکل پوری ہوئی جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا پھر مرزا صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ پیشکوئیاں پوری نہیں ہوئیں اس اعتراض کے جواب میں تو صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لانت اللہ علالقاذبین اگر وہ میری کتابوں کو غور سے دیکھتے یا میری جماعت کے اہل علم اور واقفیت سے دریافت کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کئی ہزار پیشکوئی اب تک پوری ہو چکی ہے اور ان پیشکوئیوں کے پورا ہونے کے صرف ایک دو گواہ نہیں بلکہ ہزار ہاں انسان گواہ ہیں پھر آپ لکھتے ہیں کہ ایک دو اور پیشکوئیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں یعنی ایک دو اور پیشکوئیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں مگر یہ سرسر ان کا افتراء ہے یعنی جھوٹ ہے اور سچ اور واقعی یہی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیشکوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہو گئی اگر کسی کے دل میں شک ہو تو سیدھی نیت سے ہمارے پاس آ جائے اور بالمواجہ کوئی اعتراض کر کے اگر شافی کافی جواب نہ سنے تو ہم ہر ایک تعوان کے صداوار ٹھیک سکتے ہیں یہ جو محمدی بیگم کی پیشکوئی ہے اس کا یہ پانس منظر ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کے والد مرزا احمد بیگ صاحب تھے مرزا احمد بیگ صاحب کے والد کا نام گاما بیگ تھا جو پہلے قصور میں رہتے تھے مگر پھر وہاں سے آئیمہ زلہ خوشیارپور میں منتقل ہو گئے اور مرزا احمد بیگ صاحب کی شادی حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کے چچا غلام دین صاحب کی بیٹی عمر النساء سے ہوئی اور ان کے ہاں پانچ بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا جس کا نام محمد بیگ تھا اور چار لڑکیاں جن میں سے ایک کا نام محمدی بیگم تھا جس کے متعلقے پیشکوئی ہے اور یہ جو تمام واقع ہے محمدی بیگم کا اور ان سے نکاح کرنے کا یہ اس سے پہلے تقریبا جنوری اٹھارہ سو چھاسی میں بقام حشیارپور حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا جو مرزا احمد بیگ صاحب کی نسبت تھا اور وہ لکھتے ہیں کہ جس کو ایک مجمع میں جس میں بابو الہی بکش صاحب اکاؤنٹ مولوی برحان الدین صاحب جیل بھی موجود تھے سنایا گیا جس کی عبارت یہ ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ میں نے اس عورت یعنی محمدی بیگم کی نانی کو کشفی حالت میں دیکھا اور رونے کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے پس میں نے اس سے کہا کہ اے عورت توبہ کر توبہ کر کیونکہ بلا تیری اولاد پر ہے اور مصیبت تجھ پر نازل ہونے والی ہے ایک مرد مر جائے گا اور اس کی طرف صرف کتے بھونکنے والے رہ جائیں گے یعنی ایٹھارہ سو چھاسی جنوری میں یہ پیش کوئی ہوئی تھی جبکہ ابھی یہ معاملہ شروع بھی نہیں تھا ہوا جو یہ مرزا احمد بیگ صاحب کے مطلق تھی یہ پیش کوئی میں یہ تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مرزا احمد بیگ صاحب کو ایک خط لکھا جس میں نکاح کے مطلق ان کی بیٹی سے نکاح کے مطلق محمدی بیگوں کے مطلق نکاح کی درخواست کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو اس کے کسی اور سے نکاح کرنے کے تین سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ کی وفات ہو جائے گی اور مرزا احمد بیگ صاحب نے نکاح کر دیا محمدی بیگم کا کسی اور سے تو اس نکاح کے چوتھے مہینے کے بعد مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات ہو گئی یعنی سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو نکاح ہوا اور تیس سمبر اٹھارہ سو بانوے کو با مقام حشیار پور مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات ہو گئی جیسا کہ پیشکوئی میں درج کیا گیا تھا اچھے یہاں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے کسی کی بیٹی کے متعلق رشتہ مانگا اور سات اخبار میں بھی اشتیار دے دیا جو سرسر جھوٹ اور افترہ ہے اس کے متعلق حضرت مرزا غلامہ مدلہ السلام خود لکھتے ہیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول میں ہے لکھتے ہیں کہ اخبار نور افشان دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو اس راکم کا یعنی لکھنے والے کا جو مضمون لکھ رہا ہے ایک خط بابت درخواست نکاح چھاپا گیا ہے اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے پرچہ میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درادی کی ہے اور ایک صفحہ سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کے نور افشان میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے یعنی وہ درخواست جو حضرت مرزا غلامہ مدلہ السلام نے مرزا احمد بیک کو خفیہ طور پر پرائیوٹلی ان کو یہ خط جو لکھا تھا نکاح کے مطلق اس کو محمدی بیگم کے رشتے داروں نے یہ چھپوا دیا تھا آپ لکھتے ہیں کہ باب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کے نور افشان میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا کوئی عشق مشوقی کا چکر نہیں تھا بلکہ آپ لکھتے ہیں وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا ایک مدت دراز سے بعض سرگردہ اور قریبی رشتے دار مکتوب علیہ کے جن کی حقیقی ہمشیرہ زادہ ہمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی نشان آسمانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انحراف اور اناد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں یعنی یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ اسلام سے منحریف ہو چکے تھے آگے لکھتے ہیں چنانچہ اگست اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو چشمہ نور امرسر میں ان کی طرف سے اشتہار چھپا تھا یہ درخواست ان کی اشتہار میں بھی مندر جائے کہ ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا رسول سے بھی دشمنی ہے اور والد اس دختر کا بابائے سے شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں مہو اور ان کے نقش قدم پر دل و جان سے فدا اور اپنے اختیارات سے قاسر اور آجز نہیں بلکہ انہی کا فرما بردار ہو رہا ہے اور اپنی لڑکیاں انہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں تب ہی تو نکارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شورت دے دی یعنی ایک خط جو پرائیوٹ طور پر لکھا گیا تھا اس کو خود ہی سارے اخباروں میں چھاب دیا یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصہ سے بھر دیا آفرین برین اکل و دانش مامو ہونے کا خوبی حق ادا کیا یعنی محمدی بیگم صاحب کا جو مامو تھا اس نے یہ کیا تھا مرزا نظام الدین لکھتے ہیں کہ مامو ہونے کا خوبی حق ادا کیا مامو ہوں تو ایسے ہی ہوں غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعویٰ میں دعویٰ الہام میں مکار اور دروگ کو خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر ترہ ترہ کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشانی آسمان نشانے آسمانی مانگتے تھے تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لئے دعا بھی کی گئی سو و دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا ایک اپنی ضروری کام کے لئے ہماری طرف ملتجی ہوا اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرزا احمد بیگ صاحب کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا ذات غلام حسین نام کے بیائی گئی تھی غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا تھا اور مفقود الخبر ہے اس کی زمین ملکیت کا جس کا حق ہمیں پہنچتا ہے مرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ کے نام کا اغزاد سرکاری میں جرد کرا دی گئی اور اب حال زلہ گرداستور میں جاری ہے تفصیل یہ ہے کہ ایک رشتے دار جو مرزا غلام عمد علیہ السلام کے تھے اور مرزا غلام عمد علیہ السلام ان کے وارش تھے ان کی ایک جائداد تھی جو تقریباً پانچ ہزار رپیہ اس کی قیمت تھی جو آج کے دمانے میں قمت کم پچاس لاکھ بنتی ہے تو اس کے مطلق انہوں نے درخواست کی کہ آپ اس کو میرے بیٹے محمد بیگ کے نام منتقل کرا دیں اور اس کے اوپر دسکت کر دیں پردہ صاحب لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ دسکت کر دیتے لیکن یہ خیال آئے کہ جیسا کہ ایک مدد سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جنابِ الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے سو یہی جواب مکتوب علیہ کو دیا گیا یعنی مرزا احمد بیگ صاحب کو اور ان کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا اور استخارہ کیا تھا گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آپ پہنچا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس خداِ قادرِ حکیمِ مطلق نے مجھے فرمایا کہ شخص کی دخترِ قلعہ کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شر سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجبِ برکت اور رحمت ہوگا یعنی اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروگے تو میں تمہارے یہ جو تم نے درخواست کی ہے کہ میں سائن کر دوں اس پر تاکہ تمہارے بیٹے کے نامی منتقل ہو جائے تو یہ میں کر دوں گا اور اگر یہ نکاح تم کروگے موجب ہوگا اگر اس نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہائیتی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روزے نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر میں تفرقہ اور تنگی اور مسئیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہات اور خم کے امور پیش آئیں گے پھر لکھتے ہیں کہ خدا اللہ انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تیرا رب وہ قادر ہے جو کچھ کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور ان قریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی آگے پھر وہ ایک اعتراض کا جواب جاتے ہیں لکھتے ہیں اس جگہ ایک اور اعتراض نور افشان کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس پر اعتماد کلی تھا تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا گیا اور کیوں اپنے خط میں پوشیدہ رکھنے کے لئے تاقید کی یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نکاح کے متعلق انہوں نے پوشیدہ طور پر لکھا اور اس خط کو پوشیدہ رکھنے کی تاقید بھی کی مرزا احمد بیگ صاحب سے جو محمدی بیگم صاحبہ کے والد تھے اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خانگی معاملہ تھا اور جن کے لئے نشان تھا ان کو تو پہنچا دیا گیا اور یقین تھا کہ والد اس دختر کا ایسی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا یعنی اگر ہم یہ خط شائع کرتے تو اس کو دلی دکھ پہنچے گا کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا اور اس لئے ہم نے دل شکنی اور رنج دہی سے گریز کیا بلکہ یہ بھی نہ چاہا کہ در حالت انکار وہ بھی اس عمر کو شائع کریں اگر وہ انکار بھی کر دے تو پھر بھی ہم نے اس کو شائع نہیں تھا کرنا گو ہم شائع کرنے کے لئے معمور تھے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ شائع کرو لیکن انہوں نے خیال کیا حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے والد صاحب مرزا احمد بیگ صاحب کے ان کی بیٹی کا معاملہ ہے نازک معاملہ ہے تو انہوں نے اس کو مسئلہ تن شائع نہیں کیا بلکہ خفیہ طور پر بھیجا اور تحقید بھی کی کہ اس کو خفیہ رکھے آگے لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے مامو مرزا نظام دین نے جو مرزا امام دین کا حقیقی بھائی ہے شدت غیظ و غزب میں آ کر اس مضمون کو آپ ہی شائع کر دیا اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید ایک یا دو ہفتہ تک ایک ہزار مرد اور عورت تک ماری درخواست نکاح اور مارے مضمون الہام سے وہ خوبی اطلاع یاب ہو گئے یعنی اپنے بچی کا انہوں نے خود ہی ڈھنڈورہ پیٹ دیا جو کہ ایک خفیہ بات تھی اپنی فیملی کی ایک بات تھی خاندانی بات تھی ایک بچی کا معاملہ تھا لیکن حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام نے تو ان کی بہت شرم اور عزت رکھی لیکن ان کے اپنے مامو نے وہ شرم اور عزت اپنی بھانجی کی نہیں رکھی بلکہ ان کا یہ مقصد تھا کہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کو بدنام کیا جائے حالانکہ انہوں نے نکاح کی کہا تھا اس میں کوئی جرم تو نہیں ہے لیکن چھاپنے والے وہ خود تھے اور بعد میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب نے یہ خود چھپوایا تھا جو کہ بالکل چھوٹ تھا یہ لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ سے یہ لوگ جو میرے کمبے سے اور میرے اقارب ہیں کیا مرد اور کیا عورت مجھے میرے الہامی دعاوی میں مکار اور دکاندار خیال کرتے ہیں اور بعد نشانوں کو دیکھ کر بھی قائل نہیں ہوتے اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ دین اسلام کی ایک ذرہ محبت ان میں باقی نہیں رہی وہ قرآنی حکموں کو ایسا ہلکا سے سمجھ کر ٹال دیتے ہیں جیسا کوئی ایک تنکے کو اٹھا کر پھینک دے پھر لکھتے ہیں کہ کاش وہ پہلے نشانوں کو کافی سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ ایک ساتھ بھی مجھ پر بدگمانی نہ کر سکتے اگر ان میں کچھ نورِ ایمہ اور کانشنس ہوتا ہمیں اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہ تھی تہاشی ہمیں لکھتے ہیں کہ ان کا اس رشتہ سے بشدت انکار بھی درحقیقت اسی اپنی رسم پرستی کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنی کسی لڑکی کا اس کے کسی غیر حقیقی مامو سے نکاح کرنا حرام قطعی سمجھتے ہیں اور اگر سمجھایا جائے تو بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام اور قرآن سے کچھ غرض فاسطہ نہیں سو خدا اللہ نے نشان بھی انہیں ایسا دیا جس سے ان کے دین کے ساتھ ہی اصلاح جو دورِ بدد خلافِ شرع رسم کی بے کونی ہو جائے تا آئندہ اس قوم کے لئے ایسے رشتوں کے بارہ میں کچھ تنگی اور جرہ نہ ہو کہ ہمیں اس رشتہ کی کچھ ضرورت نہ تھی سب ضرورتوں کو خدا اللہ نے پورا کر دیا اولاد بھی عطا کی اور ان میں سے وہ لڑکا بھی جو دین کا چراخ ہوگا پس یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے تا خدا تعالیٰ اس کمبہ کے منکرین کو عجوبہِ قدرت دکھلاوے اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحمت کے نشان ان پر نادل کریں اور ان بلاؤں کو دفع کر دے ہوئے جو نزدیک چلی آتی ہیں لیکن اگر وہ رد کریں تو ان پر کہری نشان نادل کر کے ان کو متنبع کر دیں برکت کا نشان یہ ہے کہ اس پیون سے دین کا دین ان کا درست ہوگا اور دنیا ان کی من کل الوجو صلاحیت پذیر ہو جائے گی اور وہ بلائیں جو انقریب اترنے والی ہیں نہیں اتریں گی اور کہر کا نشان وہی ہے جو اشتہار میں ذکر ہو چکا یعنی یہ جو دو اموات کا ذکر انہوں نے کیا ہے مرزا احمد بیگ اور پھر جس سے نکاح کریں گے اس کے شوہر کی موت آپ دیکھیں اس میں ساری بات کھل کر سامنے آگئی کہ یہ نکاح کی درخواست کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا گیا تاکہ اس خاندان کی جو اسلام کا منکر تھا اور دہریہ تھا اس کی اصلاح ہو اور اس وجہ سے یہ تھا کہ اگر وہ یہ کریں گے کام تو ان کی پھر اصلاح ہو جائے گی اور آئندہ ان کی نسلیں بھی سدھر جائیں گی ورنہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں تھی ذاتی طور پر کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پیشکوئی میں یہ تھا کہ اگر نکاح کیا جائے گا تو مرزا احمد بیگ صاحب جو وہ لڑکی کے والد ہیں وہ وفات پا جائیں گے تو چار مینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی مرزا احمد بیگ صاحب کی اور جب وفات ہو گئی خاندان میں تو سب لوگ ڈر گئے کیونکہ نکاح کے صرف چار مینے بعد ہی وہ مرزا احمد بیگ صاحب وفات پا گئے اور محمدی بیگم کے جو شوہر تھے ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا اور انہوں نے بھی توبہ کی اور اس وجہ سے پیشکوئی پوری ہوئی توبہ کی وجہ سے مرزا سلطان بیگ کی موت نہیں ہوئی اور چونکہ مرزا سلطان بیگ کی موت نہیں ہوئی اس لئے محمدی بیگم سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا نکاح بھی نہیں ہوا تو اس لحاظ سے یہ پیشکوئی اپنی تمام شان و شوقت کے ساتھ پوری ہوئی کہ یہاں پہ میں نے پوری آپ کو بتائی ہے وجہ کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں تھے مانتے اور اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا کیوں ہے وہ انسانوں کی اصلاح کے لئے بھیجتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ان کو تہے تیخ کیا گاجر مولی کی طرح ان کو کٹا تو ان کو پھر کیا حق تھا بھئی وہ اپنے بتوں کو پوچھتے تھے کسی کو کیا تکلیف تھی نہ کسی کو کچھ دکت دیتے تھے نہ کچھ کہتے تھے تو کیوں کیا ان کو دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم نے اللہ میں نے کہہ دیا کہ جی اس اونٹھنی کو کچھ نہ کہنا تو کس لیے ایسا کیا اس اونٹھنی میں کیا خاص بات تھی اور اگر اونٹھنی کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑ گیا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کیلئے میں کہہ رہا ہوں وہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سے ایسی سنت ہے جب کوئی قوم اپنی بعد عمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستقی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور عذاب نازل کرنے سے پہلے اتمام حجد کے طور پر ایک حکم دیا کرتا ہے اور کیونکہ وہ ویسی نافرمان ہوتے ہیں اور وہ اس کے پھر انکار کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اوپر پھر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحان لوگوں کو ایک حکم دیتے ہیں جس کی وہ نافرمانی کرتے ہیں بس ان پر فرد جرم لگ جاتا ہے اور ہم ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے جی کیوں کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد تو یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ان کے حدایت چاہتا ہے اور جب وہ حدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتے تو ان کو صدا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایسی طریق ہے اب مرزا احمد بیگ کا جو خاندان تھا ان کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کے سلوک تھا کہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ صدر جائیں اور ایک سب سے اچھا طریقہ ان کے لئے بنایا گیا کہ جو خدا کا مرزل ہے اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرو اس کے ساتھ رشتہ کر لو لیکن چونکہ پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ خدا تعالیٰ کے منکر ہیں یہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے اس لئے پہلی بتا دیا کہ ایک موت ہوگی ان میں کیونکہ انہوں نے بعد نہیں آنا اور مرزا احمد بیک کا خاندان سمجھتا تھا کہ اسلام میں جو چچا مامو اور خالہ کی لڑکی ایک ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا یہ بالکل غلط ہے اس سے وہ منحرف تھے سمجھتے تھے کہ قزن سے نکاح جو آنا ایسی ہے کہ جیسے حقیقی بہن سے نکاح کرنا اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پھوپی کی لڑکی حضرت زینب سے نکاح کیا وہ بھی نجائز تھا سو یہ ان کی بد کرداریوں نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا اور ان کی ہدایت کا ایک سمان ان کو موقع دیا گیا جیسے قرآن مجید میں ہے کہ کونو ماس صادقین یعنی صادقین کے ساتھ تعلق پیدا کرو تمہارے لئے موجب رحمت و برکت ہوگا لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اس کی وجہ سے پھر ان کو اس کا بھکتان بھکتنا پڑا ان کو صدا ملی اس چیز کی لیکن جب انہوں نے پھر توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالی نے جو ان کے مطلق وعدہ تھا اس کو پھر نہیں کیا اور ایک موت کے بعد پھر کوئی اور نہیں مارا اس خاندان میں اس پیشکوئی کے لحاظ سے یعنی صدا کے طور پر آپ کو مثالے دی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی ان بندوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہدایت کو اور راستہ نہیں اپناتے ان کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی ایک فیملی تھی جو اپنا گزارہ کر رہی تھی اور اگر نافرمان بھی تھی اسلام کو نہیں مانتی تھی تو پھر خدا کو اس سے کیا تو یہی میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ چونکہ ہدایت دینا چاہتا ہے لوگوں کو اس وجہ سے وہ ان کو موقع دیتا ہے ہدایت پانے کا ورنہ وہ ان کو صدا دیتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی مردی ہے جس کو چاہے بخشت ہے جس کو چاہے صدا دے محترم تاریخ چوہان صاحب چھ بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیس منٹ میں آپ کو جو بھی کچھ کہنا ہے بیسے باتچیت کہنے کے لیے پاس دس منٹ میں بہت ہوتے ہیں آپ کر لیجئے کیونکہ اس کے بعد ہمارا نیکس پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم پورا ڈیموکریٹک بے سے موقع دیتے ہیں بٹ جو مجھے ریکویسٹ کرنی تھی میں نے کر لی محمد بیگم اور حضرت مرزا غلام احمد خادیانی علیہ السلام کی ریگارڈنگ بات چیت ہوگی تو دا پوائنٹ ہوگی میرے سوالوں کے جواب ہوں گے بہت شکریہ جزا کر اللہ اب آپ بولنے ہیں صرف سری بات یہ کہ آپ نے کہا میں اپنی بیٹی کے متعلق اگر فرض کریں میری بیٹی کے متعلق میں اپنے آپ کو مرزا احمد بیگ سمجھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں محمدی بیگم میری بیٹی ہے اور میں ایک دہریہ شخص ہوں تو مرزا غلام احمد صاحب جو نبی ہیں یا مہدی ہیں یا جو بھی ہیں اس وقت انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں تھا کیا بہرحال تو اگر وہ میرے کوئی پیش کوئی میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اپنی بیٹی کا رشتہ دو تو میں نہیں دوں گا کیونکہ میں ایسی شخص کو کہوں گا بھی میں تو تمہیں مانتے ہیں میں تو خدا کوئی نہیں مانتا تو میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا تو مرزا احمد بیگم صاحب نے بھی یہی کیا انہوں نے نہیں رشتہ دیا اور پیش کوئی کے مطابق ان کے موت بھی ہو گئی تو یہی تو ان کی سچائی کا نشان ہے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی سچائی کا نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کا بھی یہ نشان ہے کہ جب اس کے مرسل کے بات جو وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے نہیں مانے جاتی تو اس کا پھر لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اسی بات کی تنبیہ کی گئی اور اسی میں یہ شامل تھا کہ اے عورت توبہ کر توبہ کر یعنی توبہ کرو گے تو یہ ٹل جائے گی مرزا احمد بیگ نے توبہ نہیں کی مرزا سلطان بیگ نے کر لی اور اس وجہ سے ان کے اوپر یہ صدا ٹل گئی نکاح کا تو معاملہ ہی نہیں تھا میں نے آپ کو تفصیل ساری بتائی ہے مرزا صاحب کے اپنی ایٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی نکاح کا معاملہ ہی نہیں تھا وہ تو صرف اس وجہ سے تھا کہ بھئی ان لوگوں کو ہدایت آ جائے یہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اسلام سے منحرف ہونے کا اس کی وجہ سے اس سے واپس لوٹ جائیں تو مرزا احمد بیگ کی موت کے بعد خاندہ نے توبہ کر لی تو اس کے بعد پھر وہ پیش کوئی کا وہ حصہ بورا نہیں ہوا کیونکہ وہ توبہ سے ہر چیز مشروع ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دے دیا گیا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب تو وعدہ آ گیا ہے آخری فیصلہ ہو گیا خدا تعالیٰ کہ وہ وہاں سے چلے گئے لیکن اس کے بعد قوم نے رونا پیشنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو بھی خوراک دینی بند کر دی بچوں کو خوراک دینی بند کر دی سب نے میدان میں کٹھے ہو کر شوڑ ڈال دیا رونا پیشنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب خدا کا عذاب ہم پر آئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور حضرت یونس علیہ السلام خدا تعالیٰ سے نراد ہو گئے کہ میں اب ان کو کیا مو دکھاؤں گا جا کے تو پھر وہ باقی واقعات میں نہیں بتاتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام عذاب کے وعد وعید جسے کہتے ہیں وہ توبہ سے مشروع ہوتی ہیں اگر کوئی توبہ کر لے تو بس خدا تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا عذاب میں دھیمہ ہے سالہ کے پاس جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ سو میں سے نڑینویں حصے رحمت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ انسانوں کے دیا یعنی انسانوں میں جو رحم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ایک حصہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس نڑینویں حصے ہیں اگر کوئی شخص اپنے طرز سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سدا نہیں دیتا یہ قرآن مجید میں بار بار یہ لکھا گیا ہمیشہ ہی کہا کہ توبہ کرو اور یہی فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُونَا أَنْتُمْ اسْلَمُونَ کہ اس وقت تک تمہیں موتنا ہے جب تم اسلام پر قائم نہ ہو یعنی مرتے وقت دیکھا جائے گا کہ تمہار اسلام پر قائم ہو یا نہیں ہو اس سے پہلے جو کچھ بھی انسان گناہ کرتا ہے لوگوں کے دکھ بھی دیتا ہے اور اس سے توبہ کر لیتا ہے اور آخیر میں اگر وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو وہ پھر اس کے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں وہی اصل میں وہ اسلام ہوتا ہے اب دیکھیں آپ نے کہا جی چھ سال کی بیٹی کا رشتہ اگر میری بیٹی ہوتی چھ سال کی اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رشتہ اس کا تو بالکل میں بھی دیتا اور اگر اگر میں مومن ہوتا اگر میں کافر ہوتا تو میں کہتا ہے کہ تمہاری جنت کیسے ہوئی رشتہ مانگنے کی تو یہ فرق ہے مومن کا اور کافر کا کیونکہ مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر میں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو قربان کرتا ہوں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا عجر ملے گا اور اس کے اچھے مقاسی ظاہر ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی لڑکی کا رشتہ مانگا تو لڑکی کے باپ کے پاس تھا اس چیز کا چوائز وہ انکار کر دیتا تو کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کی تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی اس پیش کوئی کے پورا ہونے کا ثبوت ہے محمدی بیگم صاحبہ کے اپنا بیٹا مرزا اسحاق بیگ صاحب انہوں نے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے اور بڑے پکے وہ ایمان لے کے آئے اب دیکھیں اگر ماں کا رشتہ کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے اگر مرزا اسحاق بیگ کو یہ پتہ ہوتا اپنی فیملی سے کہ ایک بابا تھا وہ تمہاری ماں کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کے اوپر عاشق ہو گیا تھا وہ کہتا ہے اس کے ساتھ شادی کرو ورنہ تمہارے پر ذہب آئے گا تو مرزا اسحاق بیگ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام پر ایمان لاتے اس وجہ سے کہ جب مرزا احمد بیگ کی موت ہو گئی تو سارے خاندان میں ایک تبدیلی آ گئی تھی اور اور بھی بہت سے رشتہ دار ان کے ہوئے انہوں نے احمدیت قبول کی اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی نفسانی خواہش سے کوئی تعلق نہیں تھا دیکھیں یہ خط ہے یہ محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر کا یہ خط ہے اور یہ بیس مارچ دوہزار انیس سو تیرہ کا یہ خط ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں جناب مرزا جی صاحب مرہوم کو نیک بزرگ اسلام کا خدمت گزار شریف النفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چاندیک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شر فاطل نہ کر سکا اب دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی کہ مرزا سلطان محمد کو یہ ہوتا کہ وہ ایک بابا میری بیوی کا عاشق تھا اور اس کے خلاف جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ میں اس کو گولی مار دیتا اگر ایسی ہوتا کہ کوئی بد کردار شخص ہوتا جو بیوی کے پیچھے پڑ جاتا تو اس کے ساتھ ایسے کرنا چاہئے تھا لیکن مرزا سلطان محمد صاحب اس بات کو جانتے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ خواہش کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی ورنہ وہ یہ خط نہ لکھتے کہ میں ان کو بزرگ اسلام کا خدمت گزار شریف النفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں تو یہ ایک تبدیلی آئی تھی جو مرزا احمد بیگ کی وفات کے بعد آئی جو ایک بہت بھیانک موت تھی چار مینے کے اندر اندر ایک شخص اچھا خاصت چلتا پھرتا وفات پا جائے تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم میں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو ان میں پھر تبدیلی آئی اور خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر نازل کی تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مرزا احمد بیگ خاندان کے جو احمدی جنہوں نے قبول کی بہن محمدی بیگم مرزا محمد آسن بیگ جو مرزا احمد بیگ کے دماد اور اہلیہ مرزا احمد بیگ کے بھانجی ہیں انعائت بیگم جو محمدی بیگم کی بہن تھی مرزا محمد بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ صاحب کے بیٹے تھے مرزا محمود بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ صاحب کے پوتے تھے دختر مرزا نظام دین اور ان کے گھر کے سب افراد احمدی ہو گئے مرزا گل محمد مرزا نظام دین صاحب کا جو بیٹا تھا مرزا نظام صاحب وہ ہی ہیں جنہوں نے محمدی بیگم کا خط جو ہے وہ شائع کر دیا تھا مرزا غلام محمد قادر صاحب کی جو بیوی تھی اور محمودہ بیگم جو محمدی بیگم کی بہن تھی اور مرزا محمدی ساگ بیگ صاحب جو ان کے بیٹے تھے محمدی بیگم صاحبہ کی بیٹے تھے تو یہ سب لوگ کیوں ہوتے احمدیت میں داخل اگر وہ سمجھتے کہ بابا جو تھرکی بابا تھا ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا ہماری ماں بہن بیٹی کے پیچھے تو وہ ان کے دل میں تو نفرت ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے احمدیت قبول کر لی کیونکہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو واقعی خدا کا مرسل سمجھتے تھے